بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر علی حسن نیورالوجسٹ اور اپنی چینل نیورو اویرنس ویڈاکٹر علی حسن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہن اپنی اس ارکو نسا یا شیٹی کا سیریز کی ویڈیو میں اس مرز کے علاج کے بارے میں بات کریں گے علاج کے ساتھ ہم آپ کو اس بیماری سے وابستہ کچھ میٹس کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس بیماری کے حوالے سے رائچ ہیں میں بعض وقت اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے ہتھے نہ چڑھا کریں ورنہ آپ کی بیماری آپ کے لئے وبال جان بن جائے گی کیونکہ لوگ نادانستگی میں آپ کو ایسے ڈاکٹروں کے پاس بھیج سکتے ہیں جنہیں ہم کوک یا اتائی ڈاکٹر کہتے ہیں اور آس کے بعد آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں ارکو نسا کی بیماری بھی ایسی ہی ایک بیماری ہے جس میں لوگ آپ کو کئی قسم کے مشہورے دے سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک ترتیب بتا رہا ہوں جو کہ ارکو نسا کے مریض میں ہم ڈاکٹرز ہر مریض کے لئے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی مریض ارکو نسا کی تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے دوائیاں تجویز کرتے ہیں اس کو کچھ ضروری احتیاطوں پر عمل کرواتے ہیں کچھ اسے ایکسسائز یا ورزش بتاتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو کمر کا بیلٹ بھی تجویز کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ارکو نسا کے مریض ہیں وہ اسی طرح سے ہی بہتر ہو جاتے ہیں اور اگر درد بہت زیادہ ہو رہا ہو اور دوائیوں سے کام نہ چل رہا ہو تو ایک اور سٹیپ ہے جس میں ہم مریض کو انجیکشنز تجویز کرتے ہیں یہ انجیکشنز ان کو کمر میں لگتے ہیں اور اگر پھر بھی بہتری نہ ہو یہ ٹانگ میں شدید کمزوری وغیرہ آ گئی ہو تو پھر ہم مریض کو سرجری کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے ہم مختلف علاجوں پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ جو مریض ارکو نسا کی تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے اسے ہم دوائیاں تجویز کرتے ہیں ہمارے پاس جو دوائیاں مریضوں کے لیے ہوتی ہیں وہ دو کیٹیگریز کی ہیں ایک وہ ہیں جو کہ مریض کی سوزش کو کم کرتی ہیں اس طرح وہ پٹھوں میں نرمائش نرمی بھی آتی ہے اور ہڈی اور کمر کے درد میں بھی فائدہ دیتی ہیں دوسری قسم کی دوائیاں وہ ہیں جو نسوں کے دباؤ کے باعث جو ٹانگ میں درد، سنپنا، سوئیوں کا چوبنا یا جلن محسوس ہونا ہو رہا ہوتا ہے مریض کو وہ دوائیاں اسے کنٹرول کرتی ہیں میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ مریض جن کی تکلیف شدید نویت کی ہو وہ عام درد کی دوائیوں سے بہتر نہیں ہوتے ان کو پھر ہم اسٹیروائٹس دیتے ہیں جو کہ نس کے آس پاس آئی ہوئی سوزش کو بہتر طریقے سے کم کرتے ہیں اور مریض اکثر فوراں فائدہ محسوس کرتا ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہم مریض کو اہم احتیاطی تدابیر بھی بتاتے ہیں ان میں ان کاموں کو کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے جو ہماری تکلیف میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں مثلا مریض کو کہتے ہیں کہ وزن نہیں اٹھانا اگر اٹھانا بہت ضروری ہو تو بیٹھ کر اٹھائیں جھک کر نہ اٹھائیں مریض کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ آگے نہیں جھکنا اور اگر جھکنا بہت ضروری ہو زمین سے کوئی چیز اٹھانا بہت ضروری ہو تو بیٹھ کر وہ چیز اٹھائی جائے نماز کرسی یا زمین پر پڑھیں لیکن رکو اور سجدہ جو ہے اسے ہلکا کرنا ہوگا بچوں کو ہرگز جھرک کر نہ اٹھائیں اور گھر کے خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام کام جس میں جھکنا ضروری ہے بہتر ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے ان کام سے گریز کریں جھٹکوں سے بچیں یہ بھی ایک بڑی اہم ہدایت ہوتی ہے ہمارے مریضوں کے لیے مثلا جیسے کہ مرد حضرات موٹر بائیک کو کک لگاتے ہیں یا لوگ رکشے میں یا موٹر سائیکل کے اوپر سواری کرتے ہیں اس دوران بھی سڑک کی ناہمواری اور سپیڈ بریکر کی وجہ سے جو جھٹکے آتے ہیں ان سے بچنا اس کے علاوہ ہم مریض کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کمر میں جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پر سکائی کریں اگر مریض کو تکلیف کو شروع ہوئے دو تین دن ہی ہوئے ہیں تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ تھنڈی سکائی کریں جو کہ آئیس پیکس کے کی جاتی ہے اور اگر زیادہ دن گزر چکے ہیں تو پھر ان کو ہم گرم سکائی کی تجویز دیتے ہیں گرم سکائی وہ یا تو گرم پانی کی بوٹل سے کر سکتے ہیں یا ریت کو گرم کر کے تھیلی میں ڈال کر اس سے کر سکتے ہیں یا آج کل مارکٹ میں الیکٹریکل ہیٹنگ پیٹ بھی دستیاب ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں یہ سکائی پندرہ سے بیس منٹ کی جا سکتی ہے اور دن میں کم از کم دو سے تین مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ مریضوں کو کمر کی بیلٹ جسے لمبر بیلٹ کہا جاتا ہے بھی تجویز کرتے ہیں یہ خصوصا ہم ان مریضوں کو تجویز کرتے ہیں جن کی کمر میں درد کی شکایت زیادہ ہوتی ہے بیلٹ کیسا ہو یہ کہاں باندھنا ہے اس کو کیسا باندھنا ہے یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے اس کے لئے میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دیا ہے اسے آپ دیکھ کر بیلٹ کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ جو بیلٹ ہم مریضوں کو تجویز کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے بیلٹ باندھنے سے دراصل مریض کمر میں درد میں بہتری محسوس کر سکتے ہیں اور بیلٹ کی موجودگی ان کو احساس دلاتی ہے کہ کیا احتیادیں انہوں نے کرنی ہے لیکن ناظرین کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہم بیلٹ پہنے تو ہماری درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے مریضوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بیلٹ کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ مریضوں کو ہم ورزشیں بھی بتائی جاتی ہیں اور ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ورزشیں ہیں جن کو آپ باقائدگی سے کریں اور گھر پہ کریں میں آپ کو دو ورزشیں کر کے بتا رہا ہوں آپ ان کو دیکھیں اور سمجھ لیں تاکہ آپ گھر پر خود بھی یہ ورزشیں کر سکیں یہ پہلی ورزش ہے آپ اس طرح پر الٹا لیٹ جائیں دونوں ہاتھوں کو اپنے آگے رکھیں پھر دونوں ہاتھوں پر وزن ڈالتے ہوئے اس طرح اپنے جسم کو اوپر اٹھائیں کہ آپ کی کمر میں خم یعنی کروا جائیں اور آپ اسی پوزیشن میں پانچ سیکنڈ تک رہیں پھر واپس نیچے چلے جائیں یہ ایکسرسائز کا ایک سیٹ ہو گیا آپ اس طرح کے پانچ سیٹ کریں اس پہلی ایکسرسائز کے فوراں بعد دوسری ایکسرسائز کریں سیدھا لیٹ جائیں گردن کے نیچے تکیا نہ دیں ٹانگیں سیدھی رکھیں ایک ٹانگ کو گھٹنے سے مورتے ہوئے پیٹ کی طرف لیائیں دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں اور اپنی طرف کھینچیں اسی پوزیشن میں آپ پانچ سیکنڈ تک رہیں پھر ٹانگ کو چھوڑ کر سیدھا کر دیں ایسا ہی عمل آپ دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی کریں اور اسے بھی پانچ سیکنڈ اپنی طرف دبا کر رکھیں پھر چھوڑ دیں اس ایکسرسائز کا یہ ایک سیٹ ہو گیا اسی ایکسرسائز کے آپ پانچ سیٹ کریں یہ دو ایکسرسائز آپ کے سلپ ڈسک کو آگے کی طرف پش کرتی ہیں جس سے نس کے اوپر دباؤں میں کمی آتی ہے اور آپ بہتر محسوس کرتی تو ناظرین ہم نے اپنے آج کے اپیسوڈ میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کی کہ کیا کیا علاجات ہیں احتیاطیں کیا ہیں ورزشیں کیا ہیں اور بیلڈ کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے زیادہ تر مریضوں کو یہی چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور مریض کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اپنے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو فیزیو تھراپی کا رول بتائیں گے انجیکشن تھراپی کی کب ضرورت پڑتی ہے اور وہ کون سے پیشنٹ ہیں جن کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تک آپ اپنا اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ